اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسولی الكریم میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بارہ رب العول ہے اور اس وقت ساڑھے چھے کا وقت ہوا ہے بارہ رب العول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آگئے تھے پیر کا دن تھا اور تقریباً چار سے پانچ کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خوشیوں کا سما اور مختلف دائیاں جو ہے مکہ سے اور اس کے اطراف سے لوگوں کے گھروں میں آتی تھی اور دودھ پلانے کے لیے اپنی خدمات دیتی تھی تو اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی سواری بھی کمزور اور وہ سب سے بعد میں پہنچی اور تمام دوسری عورتیں مکہ کے امیر امیر لوگوں کے بچے لے کر جا چکی تھی اور یہ سب سے پیچھے رہ چکی تھی تو اب ایک ہی گھر انہوں نے جب یہ آئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی اور وہاں دیکھا کہ ایک بچہ ہے انتہائی خوبصورت انتہائی پیارا جس کا باپ بھی نہیں ہے یتیم بچہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں میں اس کو لے چلتی ہوں تو بھئی جب واپسی اب سواری بھی سب سے کمزور ہے لے کر گئی تو اب راستے میں باقی لوگ لوٹ رہے ہیں ان کی سواری کمزور ہے لیکن جیسے ہی سواری پہ بیٹھی تو سواری اتنی تیز ہو گئی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک انتہائی خوبصورت بچہ ساتھ ہے تو جب راستے سے ان کو کروس کرنے لگی تو ان عورتوں نے کہا کہ حلیمہ کیا بات ہے یہ تمہاری سواری کو کیا ہوا ہے کیا تم نے سواری بدل لی ہے کہ تم اتنی تیز تیز جو ہے وہ بھاگی جا رہی ہو تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سواری تو نہیں بدلی سواری تو وہی ہے پہلے والی ہاں سوار اللہ نے بدل دیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا شروع کر دیئے تھے اور جہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گزرتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں مدینہ کی گلیوں سے مکہ کی گلیوں سے گزرتی اور تو سخت سے سخت پتھر جو ہوتے تھے جب میں ان پر پاؤں رکھتی تو وہ ایسے نرم و ملائم ہو جاتے بلکل نرم ہو جاتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک نور تھا ایک نور نکلا انتہائی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اور پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر لے کر گئی تو ان کی جو بکریوں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بکریوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ دودھ سے بھر گئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ کہتی تھی کہ اما بھائی کو میرے ساتھ بھیج دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بھیج دو جب بھائی میرے ساتھ جاتا ہے نا تو بکریوں خوب مجھے بکریوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ خود ہی چرتی رہتی ہیں تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں کہ جن کا ایک ایک عمل ایک ایک حصہ زندگی کا ہمارے لئے عملی رمونہ ہے اور آج کا دن بارہ رب الاول کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن یہ اس ارادے کا دن ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کریں صحابہ کرام نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا اور ویسے تو آہا تک کیا نہیں جا سکتا لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی انتہائی حسین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایسے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھایا ہو اور پوچھا ہو کہ حبیب بتا تجھے کیسا بناو اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ویسے اللہ بناتا چلا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزہ تا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو بڑ لمبے سے لمبے قد والا بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا لگتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ تھا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے کہ ہر ہر عزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن میں بے مثال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ جتنی بار دیکھتے تو حسن بڑھتا ہوا نظر آتا بہن ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں جو اس امت کے لئے رو کر گیا جو اس امت کے لئے سب سے بڑا اللہ نے جو احسان فرمایا ساری کائنات پر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے فرمایا انہوں نے ہی اس پوری امت کی شفاعت کرنی ہے تو ہم ان کے نام لیوا ہیں تو آج بارہ رب الاول کا دن اس بات کا اصل میں ارادہ کرنے کا ہے کہ ہم سب یہ ارادہ کر لیں اور بلکہ عظم کر لیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہوئے ہم قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ سے ہونے کا یقین بیٹھ جائے اور ہمارے جسم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک آمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور لباس اور شہرہ اور حلیہ اور اخلاق اور عدات اور معاشرت عبادات یہ ظاہر ہوں تو یہ اصل کامیابی ہے اصل کامیابی ہے ہی دین کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امت ہی بنیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر ہم جو ساری دنیا کے اندر جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کریں گے اور صحیح معنوں میں اللہ سے مانگتے ہوئے اس محنت کو کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے ہمیں بھی اور پوری احمد کو کہ ہم سب اللہ کو پسند آ جائیں اور سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم یون ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا ہمائی طرف سے قبول فرمایا کمی گتاہی کو معاف فرما کر اللہ ہم سب کا ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے فی ایمان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم